یہ دیواریں ٹوٹل ٹوٹی ہوئی ہیں ہر جگہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چارے لوگ کومنٹس باکس میں بہت چاری چیزیں جو انہیں لکھ رہے ہیں مجھے رات پڑھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا آپ لوگوں پر اگر کسی کا دل نہیں رکھ سکتے اگر کسی کا دل رکھنے میں اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کا دل دکھایا بھی مت کریں آپ لوگوں نے بہت سارے کومنٹس کی ہیں جن میں سے کافی کومنٹس پوزیٹیو بھی تھے ہم پوزیٹیو کومنٹس کرنے والوں کو اسلام پیش کرتے ہیں اللہ پاک انہوں نے اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے اللہ پاک انہوں کی تمام مشکلات آسان کریں اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کہا کہ آپ لوگ پیسے کھانا جاتے ہیں آپ پیسے ڈراما کر رہے ہیں بھائی میرے ہمیں آج تک اگر ہم نے ڈراما نہیں کیا ہاں بلکل بہت سارے لوگ یہ بھی کومنٹس کر رہے تھے آپ کا کرزہ رمضان کے جانے سے دوسرا عمرے پہ جانے سے پہلے اگر آپ کا کرزہ تو پہلے عمرے کے عمرے پہ نہیں جاتے آپ کرزہ اتارتے ٹھیک ہے ہم اگری ہیں آپ کی اس بات سے بھی لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے سر پہ کرزہ ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ مطلب ہم نے ہمارے جو چوری ہو گئے ہیں ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں ماف ماف کر دے بہن بھائی جو جن بہن بھائیوں نے مانتے بھیجی ہیں ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں وہ ماف کر دے ہم نے ہم نے کسی سے مانگا بھی نہیں ہے ہم تو صرف اپنی روزمرہ کی جو لائف ہے ہم وہی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہم وہاں پہ ویلاغ نہیں بن پا رہا تھا تو مامی روتیز آ رہی تھی بس جسٹ میں نے وہاں سے ویلاغ سٹارٹ کیا میں حالانکہ یوپیس سسٹم لینے کے لیے گیا ہوا تھا خوش باش تھے خیر و آفیت کے ساتھ مامو بھی گئے تھے پیسے نکلوانے کے لیے تو مامی نے کہا بہت ساروں کو یہ بھی کومرس کیا کہ تیبہ کو کیوں اس ہاتھ میں لے کے گئے اب میری بات سنیں مامو جا رہا تھا پیسے نکلوانے کے لیے مامی نے کہا ہاں میں نے بھی آپ لے چلو تو میں بھی ساتھ میں چلتی ہوں تیبہ کے کپڑے لینے تیبہ کے کپڑے لینے اگر آپ کہتے ہو تو میں بھی ساتھ میں چلتی ہوں مامو نے کہا چلو تیاری کر لو جیسے نورملی ہم آتا جاتے ہیں پہلے بھی تو آتے جاتے ہیں اب یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میری شہدی کو انیس سال ہوگے ان انیس سال میں میں روزے کے ساتھ بیٹھی ہوں کبھی بھی میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی خود کی عورتیں تھیں یار خدا کا خوف کرو اللہ کا خوف کرو ہم ہم ہرمزان میں اتنے بھی گریو انسان نہیں ہیں آج تک ہم کوشش کرتے ہیں نیکیاں تلاش کرنے کی اور نیکی والے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کی اگر ہمارے دل میں کوئی حوث ہوتی ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم پہلے اپنے مکان بنواتے ہیں لوگوں کے مکان بنواتے دے رہے ہیں یہ کچھی دیواریں ہیں دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں ٹوٹل ٹوٹی ہوئی ہیں ہر جگہ سے ہم نے آج تک اپنے مکان کے لئے آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگا اپنے مکان کے لئے کبھی کچھ نہیں ریکویسٹ کی ہاں ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے اللہ پاک دے رہا ہے ہم روزی کھا رہے ہیں اور ہماری کہ جو ہمیں بیٹ کومنٹس کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے پہلے اندھے تو نہیں ہیں گوھر سے دیکھیں ہم نے کسی کو یہ نہیں بولا کہ ہمیں کچھ دو ہاں میں اساسے بھی دکھاتا ہوں جو کہ ہم نے یوٹیوب کی انکم سے بنائے وہ بھی اساسے بھی دکھاتا ہوں حضرت دوسری بات یہ ہے اللہ کرے میں جتیم ہوں میں اس دن بھی روزے کے ساتھ تھی اب بھی میں روزے کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں آج میرے ساتھ ہوا کل اللہ کرے جو بیٹ کومنٹس کرنے والے ان کے ساتھ ہو پھر وہ گربان میں جانگیں گے کہ ہاں کتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے غریب بندے کے لیے غریب بندے کے لیے سور پیا بھی بہت ہوتا ہے میں ان کو تصدیل پر آ رہا تھا اب مامی اساتھ میں چلی گئی اب وہاں پہ کیا ہوا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بینک سے اٹھائی لاکھ روپیل نکلوانے پہ بارہ ہزار پانچ سو ٹیکس ہوتا ہے بھائی ہمیں پتہ ہے ہم نے کافی نکلوانے کے لوگوں کی مدد کیے لیکن برادر باہر سے آنے والے ایک بندے کی امانت نہیں تھی اور کوئی ایک دفعہ ایک ہی بار اٹھائی لاکھ نہیں بھیجتا دراصل وہ کچھ امانتیں تھی سی او سی پر یعنی کہ کچھ تھی ایڈی کارڈ پہ کچھ تھی بینک میں کچھ تھی ویسٹر یونین میں تو اس طرح کے امانتیں ہمارے مطلب ہم نے نکلوائی ہوئی تھی نلکے کے لیے کوئی ایک مرتبہ ڈھائی لاکھ نہیں بھیج دیتا ہاں اگر کوئی بھیجتے بھی ہیں تو مطلب وہ بھی سی او سی پر ہوتے ہیں یا ویسٹر یونین پر ہوتے ہیں یا کچھ بینک پر ہوتے ہیں اگر بینک پر ہوتے ہیں تو وہ ہم چیک کے ذریعے نکل آتے ہیں ڈھائی لاکھ ہم الحمدللہ پاکستان کے فائلر ہیں ٹیکس پی کرتے ہیں ایف بی آر کو ٹیکس پی کرتے ہیں رہی وہاں سے پیسے نکلوا کہ جب مامو گیا ہے تو وہ پیسے جیب میں تو نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ پیسے تھے مطلب ہزار ہزار روپے والے آپ کو پتہ ہے ایک لاکھ کتنا ہو جاتا ہے تو وہ دو گٹھیاں تھی دو لاکھ والی اور اوپر سے پچاس ہزار روپے والی تھی پانچ سو روپے والی گٹھی تو وہ تین گٹھیاں اتنی سارے بن جاتی ہیں تو کیا ہوا پھر مامو نے کہا کہ میں جیب میں لے کے جاتا ہوں تو ابھی بائک پہ جا رہا ہوں تختیاں دینے کے لیے تو کہیں راستے میں گرنا جائیں اس نے دے دیا مامی کو اب مامی بھی پوری سیکیور تھی سیکیور کیسے تھی ایک جو ہے نا بیگ پہنا ہوا تھا وہ بیگ ہے ادھر پڑا ہوا ہے وہ اس بیگ میں ہاں اس بائک کے اندر ایک اور پرس رکھا ہوا تھا جو کہ ایک پرس ہوتا ہے جسے ہینڈی پرس ہوتا ہے اس کے اندر اس بیگ کے رکھا ہوا تھا زب کے اندر بند کیا ہوا تھا وہ تیبہ نیچے رو رہی تھی نا تیبہ کو پہلے نیچے اتارا ہوا تھا مامی صرف بیگ پکٹ کے کھڑی ہوئی تھی اس کو سیکیور کر کے تو مامی وہاں پہ کپڑے لینے لگی مامو چلے گئے تو مامی نے کہا وہاں پہ رش کافی زیادہ تھا میں نے کہا تختیاں لے گئے میں بھی آجا ہوں رش کافی زیادہ تھا مامی انتظار کرنے لگی سیڈیوں پہ کھڑی ہوگی انتظار کر رہی تھی تو تیبہ کو وہیں پہ بٹھا دیا کھڑا کر دیا تیبہ کہہ رہی تھی مجھے نیچے اتارا پھر مامی تیبہ کو جب اٹھانے لگی تو بیگ جو ہے وہ پیچھے چلا گیا جس کی وجہ سے خواتین شاید پہلے سے مامو کو یا مامی لوگوں کو فالو کر رہی تھی تو انہوں نے موقع دیکھتے ہی چوکہ مار دیا اور وہ پیسے لے کے اڑ گئی اتنی سی بات ہوئی اور ہم کسی کے سامنے بھائی جھوٹ نہیں بولتے اللہ کو جان دے نہیں ہم نے ویڈیو بھی اس وجہ سے ہاں لوگ کہتے ہیں آپ لوگ ہیں آپ نے کہنا الحمدللہ اللہ پاک کا گھر بنایا کتنا خوبصورت ہے آپ لوگوں کے سامنے صرف اس وجہ سے بنایا ہے کوشش میں ہر جگہ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس اتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں کس کیسے اس وجہ سے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کاوش ہوتی ہے کہ سب کو یہاں پر بلا کر قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں تاکہ اس بستی میں جو بھی پڑھ جائے گا تو ہمیں سواب ہوگا بلکل اور خود سوچے آج تک ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے آج تک آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیے ہماری جو بھی انکم آتی ہے جیسے بھی آتی ہے ہم اپنے گھر کا گزارہ کر رہے ہیں تو بس اللہ باک کا یہ شکر ہے کوئی بھی ہوتی ہے کبھی میں نے میری سسٹریں بیوہ ہیں خود کا اپنی میری وہ لادو سسٹر ہے وہ بیوہ ہے یہ احساس ہے ہمارا یہ ہم مطلب یہاں پر چار پئیوں بھی نہیں ہیں اندر ایسے دمیل پر ہوتے ہیں کسی کی آواز نہیں اٹھاتا جسی طرح بھی ہم ہوں جس طرح بھی بہن بہنوں سے روکسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ کسی کا دل نہیں رکھ سکتے کسی دل توڑا بھی نہ کریں پہلے سے وہ اتنی پریشان تھی جب کومنٹس سنائے گئے اور میں ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کچھ بنایا یوٹیوب کی انکرم سے یہ ایک فریج کھڑا ہوا ہے اور وہ ایک بات بہن بہینوں لے کے دیا اور یہ بائک کھڑی ہے جو کہ ہمارے بہن بھائیوں لے کے دی وہ بھی کمی جانتی جو لے کر دی تھی نیو بیٹ یہ ہم نے بنایا ہے اور باقی فریج لے کے دیا ایک سسٹر نے وہ بھی تو باہر سے لے کر دیا ہے ہمیں جی الحمدللہ وہ بھی مشین لے کر دی ہے وہ بھی ہماری یوکے سے سسٹر ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے نیکی والے کام کرنے کے اور خیر ہمارے پاس پیسہ آیا بھی ہے نا تو ہم عمرے پر گئے ہیں اللہ پاکہ شکر عطا کیا وہ بھی بہن بھائیوں کی مدد سے سب نے ہیلپ کی ہے نہیں وہ تو انہوں نے ہمارے کام کو سارا پسند کیا اور انہوں میں تہہ دل سے شکر گزاروں سب بہن بھائیوں کا کہ جو ہمیں ہمیں ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں عمرے پر کیونکہ شناس کی خواہش تھی کہ میں جاؤں پھر ایسا ایسا جہا اللہ کے وسیلے سے جو ہے نا سب بچوں کا بھی ہوتا گیا سب بہن بھائی کرتے گئے الحمدللہ ایک ایک کا سب کا ہو گیا الحمدللہ پھر ہم سب پوری فیملی چلے گئے تو میں سب کا اللہ پاک کا شکر عدا کرتا ہوں بہن بھائیوں کا شکری عدا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں الحمدللہ پھر صلح پاک ان کو بھی دائد دے جو بیڈ کومر کرتے ہیں پتر ان کو تکلیف کیا ہے مجھے تو یہ اور یقین معنی ہے جس جس بہن کا نقصان ہوا ہے ہم نے ان کو کال بھی نہیں کیا کہ ہم سے یہ نقصان ہو گیا ہے بھائی جان یہ اڈھائی لاک روپے روپے وہ کہہ رہے تھا والے کو بھی دینی ہے جہاں پہ نل لگوائیں گے جو جو امان تیا ہوئی تھی وہ ہم نے دینی ہے کسی بھی صورت ہم نے دینی ہے یہ صرف پاکستانی بہن بہن سوچ رہتی ہے چلیں اللہ پاک ان کو ہدایت دا کریں جو بھی کنٹری پر رہتے وہ اس طرح کی بیڈ کومنٹ یا اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے الحمدللہ چلیں اللہ پاک ہدایت دیں آپ یہ دیکھو کیمرے جو لگے ہو تھے کوئی ویڈیو اپنی دکان کے ایسے نہیں دیتے یا ایسے وہ پاغل نہیں ریپورٹ کر رہی ہے بس ادھر کی بھی میں ویڈیو بنا کے لگا دیتا پھر یہ چیز آپ لوگ دماغ اور ہم قانون کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے قانون میں پہلے جا کے ریپورٹ کر رہے پہلے جا در خواست دیا ویڈیو جا کے ویڈیو بھی تصیل دی اگر کوئی ہاں پکڑی گئی تفتیش کریں گے اگر اس میں کوئی شوید ملے تو ہم آپ کو ضرور بھولائیں گے بس یہ کہا انہوں نے وہ بشاری کیا کر سکتے بلکل چلے اللہ پاکڑی دی سو نمزان کے صدقے دور لگاؤ اس کو جی دو بندوں نے کابو کیا ہوا تھا یہ کابو نہیں ہو پا رہا تھا ابھی پکوان بھائی نے اس کو کابو کیا ہے ہماری یہ بکرہ اور وہ یوکی کی رہنے والی ہیں ان کی بنائی کا مسئلہ تھا تو ان کی طرح سے یہ صدقہ ہے اور آج اسے ہم زبا کرنے والے ہیں اور زبا کرنے کے بعد لوگوں گھروں میں انشاءاللہ افتاری سے پہلے پہلے بانٹنے لگیں اس لئے سب سے پہلے کام یہ کر رہے ہیں کاری صدقے کا بکرا اپنی باہر گابیں قبول کرے اور خدیجہ اممہ کی جتنی بھی مشکلات ہیں دور کرے اور صحت والی لمبی زندگی اطاف فرمائے اور ان کی فیملی کو فیملی میں خوشحالی اور رزق میں برکت اتا کرے اور اتفاق اتا کرے سب کے لئے دھیر سری دعا اللہ آمین رب کریم جو آج صدقہ اخرات کرنا ہے ایک یوکی سے ہماری امنہ ہے خدیجہ اممہ یا رب العالمین بکرہ صدقہ کرنا خبول فرماؤ اللہ اممین اس بکرے کے وسیلے سے یا رب العالمین اس صدقہ اخرات کے وسیلے سے یا اممہ کی تکالیف مسئیبت پریشانی دور فرماؤ اللہ امم جو اممہ جی کی آنکھوں کا مسئلہ یا رب العالمین ان کو نور والی بینائی اتا فرماؤ اللہ امم ان کی آنکھوں کا نور اتا فرماؤ اللہ رب العالمین اقالی صلات والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے ان کے مال میں جان میں رزق میں برکت نصیب اللہ امین اور تمام فیملی والوں کے اندر پیار محبت والی لا زیوال دولت نصیب فرماؤ اللہ اتفاق والی لا زیوال دولت نصیب فرماؤ اللہ رب العالمین پھر دعا کرتے ہیں اس رمضان شریف کی آج کے صدقہ اس کا صدقہ یا رب العالمین اس اممہ جی کو صحیحت و سلامت والی زندگی نصیب فرماؤ ان کے مال میں جان میں رزق میں برکت اتاف فرماؤ اور بالخصوص جو ان کی نیک اور جائز دلی خواہشات مقاصد پورے فرماؤ رب العالمین ان کو دعا کر دیں یا رب العالمین ان کو نورانیت ان کی آنکھوں کے نورانیت اتاف فرماؤ الہی جس کے سین بھی دعا کے باسط یا رب کہا کرد پوری آرز حرب قصوم جہور کی محمد وعلا لہی وعصحاب اجمع برحمہ بھائی 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 میں کیمرہ میں یار آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں ادھر کھڑے ادھر خطرناک بند کھڑے ان کو چلیں ان کو زیبا کرتے چلیں ان کو زیبا کرتے بہت خوش خوبصورت یہ شرار پی ہے ادھر دی دی آپ نے میرے بیچے لگایا نا یہ بکر آپ خود ڈھونڈ دے گا کس کو مار رہا ہے میری طرف نہیں چھوڑ نا مصطفی آج 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 پتہ چلے چلیں پکوان بھائی اس کو زیبا کرنا سٹارٹ کرتے کاری صاحب آئے اپنے ہاتھ مبارک سے زیبا کریں پکوان بھائی نے اتنی اتار لیا اس کی کھال اتنی کھال اتار لیا اور ادھر سے یہ انتظام پکوان بھائی کا کسی اور کو دیا ہو ہے وہ بھائی لگے ہو ہوئے ہیں جی پکوان بھائی کا کام کریں پکوان بھائی ذرا مہر ہیں اس خال کو اتار لیے تو پکوان بھائی کہتے ہیں کہ میں آپ کو خال اتار دیتا ہوں آپ جانب میرا یہ والا کام کرتے ہیں مگر خال اتار کے بعد ہم یہاں پر اندر لے کر آئے ہیں کچھن کے اندر چیتھائی بچھا کر نظر گوشت بنانا شروع کر دیا اس کے پھر حصے بنائیں گے اور سب میں تقسیم کریں گے اچھا اس کے چار پیر ہوتے ہیں چوتھا پیر پیر کی ہے چار پیر ہوتی چوتھا پیر کی تر چار پیر ٹھیک ہے گردن پڑی یہ کیا ہوتی ہے گردن یہ پوٹ پولا گوشت ہے کمر والا یہ کمر والا یہ پس لیاں ٹھیک ہے اس کا دل ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں یہ دل ہوتا ہے ہمارے پکوان بھائی بکرہ بنا رہے اللہ ہماری امی جان کو لمبی زندگی دے آم اور ان کے اپریشن آگ ہونے والا ہے تو اللہ ان کی آنگ کامیاب کرے سیعت والے زندگی دیر اس میں مزید برکتیں آتا کرے آم اللہ اس رمضان شیئر پہ سکتے تو بس ابھی آپ جلدی جلدی سے بناؤ میں جب تک بناؤ میں اپنا گھر تک پتوان بھائی نے بنانے میں مدد کی ہے تو اس کا حصہ زیادہ بنایا ہے تو اس کا لگا ہے منس بھی تو کی ہے تو اس کو تھوڑا سا حصہ باٹی حصہ پر تھوڑا سا حصہ بنایا ہے اور ساتھ نے کوئی ایک دیگر مکن کروانے والا تھا اس کا چلیوں یہ پتوان بھائی کا ہے آج آپ تقسیم کر کے ہیں تو اچھی بات ہے اندر ہی بلاتے ہیں سب کو یہ بھی ٹھیک ہے میں جب بھی جاتا ہے میں نے کہا سب کو بلاو پھر وہ ایک ایک گھر سے پہنیاں دیتے ہیں بچے آ جائیں گے تو صحیح ہے سب بچے آ گئے ہیں جی اپنے اپنا حصہ لینے کے لیے سب بچوں کو بلا لیے آ جائیں ہٹے جو ہٹے جو ہٹے جو ہٹے جو ساباش کچھ کو پہلے بھی مامی دے جکے میرے آنے سے پہلے کچھ ابھی آ جکے ہیں کچھ بچے آ جائیں آ جائیں آ جائیں ہنی آ بھی آ جاؤ چلے 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 شہا تے ہیں Saba چلیں مامی یہ جو رہتے ہیں نا یہ ان کی رکھتے ہیں جیسے آتے جا رہے ہیں ان کو دیتے جائیں میرے مبائل کی بیٹری تھوڑی لو ہے میں بیٹری چارج کر لوں اور ویڈیو ایڈٹ کر لوں خدیجہ اممہ کی طرف سے جن کی طرف سے بکرا آیا ہوا تھا ان کی طرف سے کاری صاحب کے لیے بھی امانت تھی تو ہم آ گئے ہیں جی کاری صاحب کو دینے کے لیے کاری صاحب جو نا اندر بچوں کو پڑھا رہے تھے تو ہم اندر شورتا باہر بلا لیے یہ خدیجہ اممہ کی طرف سے آپ کے لیے ہیں تو ان کے لیے ڈھیر سری دعا کرنی ہے آپ نے جب بھی نماز عطا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی ہے آمین 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 اور جس مقصد کی طرح پر انہوں نے دیا ہے رب کریم ان کی جو انکھ والی بیماری ہے یا رب العالمین ان کی نظانیت ان کو عطا فرمائی ہے آمین 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 جزاکاللہ بچوں سے بھی دعا کروا نشاء اللہ تعالیٰ جزاکاللہ جو سب ہم نے بانٹ لیا ہے تو ابھی جا رہی تھی تھیلیا رکھنے کے لیے تو مجھے یہاں پہ جو اینا یہ لکھنے نظر آگئی ہے لکھنے کو رکھتی ہوں ایک سائیڈ پیس کہ پھر جو اینا شام کے افطاری کی پیس یاری شروع ہونے پڑ جائے گی تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہاں ہی پینڈ امید کرتے ہیں آج کے ویڈیو اپنے بہن بھئیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لیک شیئر کامل ضرور کیا کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ طائبہ جو ہے نا اس نے اب بہت زیادہ تانک کیا ہے ابھی میں نے بولا ادھا رہو تو پھر نہیں ہے ابھی میں نے ہاتھ دھونے اللہ حافظ صحیح صحیح پاری دے دو پاری ایسے نہیں نہیں استس filUP اس سے بہت شد ہے بددہ